دوستو جب غارِ ہرہ کو شہید کرنے کے لیے کرین چلائی گئی تو دفاع کرنے کے لیے فرشتے آگئے کرینیں جام ہو گئیں پھر جو موجزہ ہوا آپ خود دیکھ لیں اللہ اکبر موجزہ ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو مکہ مکرمہ کے نواح میں کوئی اڑھائی میل کے فاصلے پر بہت ہی بابرکت اور نوروں نہلایا ایک پہاڑ ہے جس پر تقریباً پندرہ سو برس قبل خدا کے نور کی خاص تجلی کا ظہور ہوا پہاڑ کو عربی زبان میں جبل کہتے ہیں جب سے اس پہاڑ پر اس تجلی کا ظہور ہوا تب سے اس مقدس پہاڑ کو جبل نور کے مبارک نام سے یاد کیا جا رہا ہے دوستو جبل نور کی مقدس کوک میں کیسی تاریخ ساز غار ہے جس کا نام نامی غار حرا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جبل تور میں جمالی شریعت تورات کا نزول ہوا تھا اسی طرح غار حرا بھی تقدس اور تبریک ہے جس میں عالمی اور دائمی شریعت قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا ہمارے آقا و مولا حبیب کبریہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم امانت کا بارے گرہ اٹھانے سے قبل اس غار میں دنوں ہفتوں عشروں اور مہینوں تن تنہا خدا واحد کی عبادت میں مشغول رہتے تھے انہی بابرکت لمحات میں حضرت جبرائیل امین اکرہ بسم ربی کا کا زبانی پیغام لے کر حاضر ہوئے پیارے دوستو ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ غارہ ہرہ اور غارہ سور کی زیارت کرنے کے لیے زائرین کو پیدل ایک کٹھن سفر کرنا پڑتا ہے جس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سن دوہزار بیس میں ان دونوں مقامات کے بیچ زائد امارات کو گرا کر اور پہاڑوں کی تراش خراش کر کے یہاں کیبل کار اور برکی سیڑھیوں کو بنائے جانے کی منظوری دی گئی تھی اور ان مقامات پر بقائدہ ہوتل اور ریسٹرینٹ بھی بنائے جانے تھے اس پر عمل درامت سن دوہزار تئیس میں کیا گیا تھا اور جبل سور اور جبل نور پر بیق وقت کام شروع کیا گیا تھا جدید مشینری اور کرینز کے ذریعے ان مقامات پر کام شروع ہوا اور ایک عجیب طرح کا واقعہ جبل سور پر کام کرتے پیش آیا جس کے متعلق تفصیل سے ہم پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں مگر دوستو ایک موجزہ دوسری طرف غار ہرہ پر بھی دیکھنے کو ملا غار ہرہ جبل نور پر واقعہ ہے جبل نور پر واقعہ غار ہرہ کو سب سے زیادہ افضل اس لیے گنا جاتا ہے دوستو کہ غار سور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن تک قیام فرمایا تھا جبکہ غار ہرہ میں مسلسل تین سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت و تفکر کرتے رہے تھے تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب کرینوں کی مدد سے اس پہاڑ پر سے پتھروں وغیرہ کو اٹھایا جانے لگا تو کرینیں یکدم ہی جام ہو گئیں سب کرینوں نے ایک ساتھ بلکل کام کرنا چھوڑ دیا کرین آپریٹرز نے مسلسل کوشش کی مکینکس کو بلایا گیا مگر کرینیں بلکل ٹھیک تھیں مگر جب ان کو پہاڑ کی طرف پتھر اٹھانے کے لیے موڑا جاتا تو وہ کام کرنا بند کر دیتی جام ہو جاتی ایک کرین آپریٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیرونی طاقت ہے جو ہماری کرینوں کو پکڑ لیتی ہے اور وہ حرکت کرنا بند کر دیتی ہیں ایسے جیسے کوئی فرشتوں کی ٹولی ہے جو راہ میں حائل ہے دوستو غار سور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تب سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے اس حوالے سے جب سعودیہ کے بڑے بڑے دانشور اور علماء اکرام کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو ان میں سے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہاڑ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں اس غار میں جہاں وحی کا نزول ہوا ہو وہ پہاڑ اپنے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی کرنے دیں گے یہ آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا دوستو یہ بات سب کے دلوں کو بھی لگی تھی کیونکہ اور کوئی جواز بن ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں مشینری کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اس لیے شہزادہ سلیمان نے فوری اس کام کو بند کروا دیا اور ایسے مزید منصوبے بھی کینسل کر دیے گئے اور کچھ لوگوں نے ان کرینز کی اس وقت ویڈیوز بھی بنا لی تھی انہیں بھی فوری ڈلیٹ کروایا گیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچی نہ پائے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا اور دوستو واقعی جہاں آقائے دو جہاں وہ ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے اور ظاہرین کے لیے بھی تو باعث رحمت یہی ہے کہ انہیں مقدس قدموں کی پیروی کر کے غارِ ہرا کی زیارت تک پہنچیں جہاں فرشتہِ وحی وحی لے کے آقائے دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے جہاں ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا دوستو اکرا یعنی پڑھئے یہ وہ لفظ ہیں جو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غارِ ہرا میں کئی ماں سے تدبر و تفکر میں مشغول تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی غارِ ہرا کو سرچشمہِ نورِ ہدایت قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا سطح سمندر سے چھے سو چونتیس میٹر بلند غار کو جبلِ نور بھی کہا جاتا ہے مسجدِ حرام سے غارِ ہرا چار کلو میٹر کی مسافت پر ہے غار کے اندر داخل ہونے کے راستے اس کے شمال کی سمت سے ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ کا براہ راست نظارہ ممکن ہے دوستو غارِ ہرا اندر سے کوئی بہت کھلی جگہ نہیں وہاں ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ چھے افراد سما سکتے ہیں غارِ ہرا تک پہنچنے کے لیے اچھی خاصی جسمانی طاقت کی ضرورت ہے کیونکہ چڑھائی چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں جبلِ نور کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے غارِ ہرا کے اندر جانے کے لیے مزید بیس میٹر چلنا پڑتا ہے دنیا کے کسی اور مقام پر ایسا کوئی غار نہیں یہ غار باہر سے کافی حد تک اونٹ کی کوہان سے مشابہت رکھتی ہے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی تو آپ ماہِ سیام میں غارِ ہرا کے لیے آز میں سفر ہوئے اور غار میں مکمل ایک ماہ کے لیے تکاف کی نیت سے بیٹھ گئے وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے تھے تاریخی مسادر سے پتا چلتا ہے کہ باست سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مکہ کے قریب مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جواب اعتقاف میں تھے تو فرشتہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ وسلم نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھئے آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے تین بار یہی بات دہرائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی تلاوت شروع کی یہ سرچشمہ نور نبوت کا نکتہ آغاز تھا دوستو غار حرا اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھنے کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مقدس جگہ کا درجہ رکھتی ہے دن اور رات میں ایسا کوئی وقت نہیں جب وہاں پر ظاہرین کا نزول نہ ہوتا ہو دوستو غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے ظاہرین نہ صرف وہاں سے پتھر اور کنکریاں توڑ کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ یادکار کے لیے وہاں پر کوئی عبارت بھی لکھ ڈالتے ہیں بہت سے ظاہرین اس جگہ کے تقدس کا خیال رکھنے کی بجائے وہاں پر فالتو چیزیں بھی پھینک آتے ہیں جس کے نتیجے میں صفائی کرنے والے عملے کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہم کلمہ حق پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو آمین یا رب العالمین دوستو ہو سکے تو کومنٹ میں آپ بھی آمین لکھئے گا اور اس حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں تو کومنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ دل میں واقعی ان مقدس مقامات کی محبت رکھتے ہیں جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موتسا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان